اور چلی اس وقت بڑی خبر انوشید تین سو ستر ہٹانے سے جڑا ہوا ہے معاملہ سپریم کورٹ نے خارج کی پنر ویچار کی آج کا اس وقت بڑی خبر آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ نے پنر ویچار کی آج کا خارج کی ہے سپریم کورٹ نے جمع کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی ہٹانے کے فیصلے کی سمکشہ کو لے کر دائر پنر ویچار یاچ کا خارج کر دی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں تری سیونٹی کو لے کر انوشید تین سو ستر ہٹانے سے جڑا ہے معاملہ سپریم کورٹ نے پنر ویچار کی آج کا خارج کر دی ہے سپریم کورٹ نے جمع کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی ہٹانے کے فیصلے کی سمکشہ کو لے کر دائر پنر ویچار یاچ کا خارج کر دی ہے آپ کو بتا دیں کہ تاریخی فیصلہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ نے دیا تھا اور اسے صحیح ٹھرایا تھا اسے ہٹانے کو لے کر جس پر کچھ سیاسی پاڑیوں کے طرف سے پنر ویچار کے لیے یاچ کا دائر کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اب اسے خارج کر دیا ہے اور اس پر اور باتشیت کریں گے ہمارے سیوگی سوشیل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوشیل جمع کشمیر کے لیے بڑی خبر ہے کیونکہ انوچہ تین سو ستر ہٹانے سے پورا معاملہ جڑا ہوا ہے لیکن اس پر اسے پنر ویچار کی یاچ کا جو دی گئی تھی اسے ایک طرح سے خارج کر دیا گیا ہے پورا معاملہ اور پوری جانکاری کیا کچھ مل پا رہی ہے دیکھیں جمع کشمیر میں جو آٹیکل تین سو ستر کو ہٹانے کو لے کر پنر ویچار یاچ کا داخل کی گئی تھی اس یاچ کا کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا یعنی کہ سپریم کورٹ نے یاچ کا خارج کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ جو پانچ ججوں کی سمیدان پیٹ نے آٹیکل تین سو ستر کے معاملے میں فیصلہ سنایا وہ فیصلہ صحیح تھا اور اپنے فیصلے میں سیدھے طور پر سپریم کورٹ کی سمیدان پیٹ نے جمع کشمیر کو جو بچیس درجہ دینے والی سمیدان کے انوچیت کی تین سو ستر زہارہ تھی اس کو نیرسٹ کرنے کے کین سرکار کے فیصلے کو بیعت مانا تھا یعنی کہ کین سرکار نے جو تین ایموں کے مطابق آٹیکل تین سو ستر کو جمع کشمیر سے ہٹایا تھا اسی فیصلے کو فیلال سپریم کورٹ میں کیلنج کیا گیا تھا جس میں پانچ ججوں کی سمیدان پیٹ نے اس پورے معاملے میں میراتھن سنوائی کی تھی حالانکہ اس پورے معاملے میں آپ کو بتا دے کہ کین سرکار نے پاس اگست دوہجار انیس کو جمع کشمیر سے سممندی جو سمیدان کے انوچیت تین سو ستر کی دھارہ ہے اس کو نسپرحابی کر دیا تھا جس کے بعد سپریم کورٹ میں کل تیز کیا چکائیں داخل کی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے ویستے سنوائی کی تھی اور سپریم کورٹ نے سنوائی کرتے ہوئے کین سرکار کے دوارہ جو فیصلہ لیا گیا تھا اس کو صحیح قرار دیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کو دوبارہ بیچار کرنے کے لیے محمد اکبال شاہ نام کے شخص نے اور کچھ پارٹیوں نے سپریم کورٹ میں پونے بیچار یاشکہ داخل کر کے سپریم کورٹ سے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے اڈکر تین سو ستر کے فیصلے کو لے کر جو اپنا فیصلہ سنایا ہے اس پر دوبارہ بیچار کرے سپریم کورٹ کے پات جدو کی سمیدان پیٹر نے چیمبر میں اس پورے معاملے میں بیچار بھی مرض کیا جس کے بعد اب ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا جس میں صحیح کی طور پر سپریم کورٹ نے مانا کہ وہ اپنے پرانے فیصلے پر کوئی بیچار نہیں کریں گے یعنی کہ ایک بڑا جھٹکہ جمہو کشمیر کے ان لوگوں کے لیے ہے جو سپریم کورٹ سے آٹکر تین سو ستر کے فیصلے پر بھوٹ پونے بیچار کی مانگ کر رہے تھے بلکل سوشیلک بڑا جھٹکہ تو ہائی ہے اور اب یہاں سے تقریبا جو امیدیں تھیں وہ بھی ایک طرح سے ختم ہو جائیں گی دیکھیں سات طور سے اگر امید کی بات کریں تو ابھی بھی فیلحال ایک سپریم کورٹ میں اور بھی فیلحال یعنی کا داخل کی جا سکتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں کسی بھی فیصلے کو چنوٹی دینے کے لیے تین بڑے جو دروازے ہیں وہ ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ جو سنا چکا ہوتا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس سپریم کورٹ سے پہلے 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 ایسا کم سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو مجھے میرے انہوں کے مطابق یاد ہے کہ سپریم کورٹ کیونٹی پٹیشن کے کسی معاملے میں بیچار نہیں کرتا ہے تو ایسے میں امید بہت کم مانی جاتی ہے لیکن پھر بھی سمیدانی سب کے پاس ادھکار ہے اگر وہ سپریم کورٹ کا درمازہ کھڑکڑا آنا چاہتے ہیں تو وہ دوبارہ کیونٹیو یاشکہ داکھیل کر سکتے ہیں لیکن ایک بڑی رہت کی جو امید تمام یاشکہ کرتا سپریم کورٹ سے کر رہے تھے وہ پلحال امید ان کی پوری نہیں ہوئی کیونکہ سپریم کورٹ نے سیدھے طور پر یاشکہ کو خارج کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے پناہرے جو فیصلے ہیں اس پر کوئی بیچار کرنے نہیں جا رہے ہیں بلکل بہت بہت شکریہ سوشل ہمارے ساتھ جھوڑنے کے لیے اور ڈیٹیل میں جانکاری دینے کے لیے تو بڑی خبر ہے جب وہ کشمیر سے جڑی ہوئے آپ کو بتا دے کہ انوچہ تین سو ستر ہٹانے سے جڑا ہوا معاملہ ہے سپریم کورٹ نے پنر ویچار کی یاشکہ خارج کر دی ہے سمکشہ کو لے کر دائر پنر ویچار یاشکہ خارج کی گئی ہے دھارہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے سمکشہ کو لے کر یہ یاشکہ دی گئی تھی جسے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے تو جب مکشمیر سے جڑی ہوئی بڑی خبر آ رہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا ہے کہ آرٹیکل تیری سیونٹی ہٹانے سے جڑا ہوا معاملہ ہے سپریم کورٹ نے پنر ویچار کی جو یاشکہ تھی کہ دوبارہ سے اس پر غور و فکر کیا جائے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا لیکن سپریم کورٹ نے اب یاشکہ خارج کر دی ہے سمکشہ کو لے کر دائر پنر ویچار یاشکہ کو خارج کیا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو بتاتے چلیں کہ دھارہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی سمکشہ کو لے کر یہ یاشکہ دائر کی گئی تھی جسے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ نے دو ہزار انیس پانچ اگز دو ہزار انیس کو سپریم جو سنٹر کی طرف سے دھارہ تین سو ستر ہٹائی گئی تھی اس پر یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ گیا تھا ایک لمبی بحث سپریم کورٹ میں چلی تھی اور اس بحث کے بعد اس پر سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں سپریم کورٹ نے اس دھارہ کو ہٹائے جانے کو صحیح ٹھائر آیا تھا اور ایک تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کچھ پارٹیوں اور کچھ لوگوں نے تین سو ستر کو خارج کرنے کو لے کر پنر یاچکہ بھی دائر کی تھی جسے اب سپریم کورٹ نے دوبارہ سے ایک طرح سے خارج کر دیا اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس پر اب سنوائی کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے تو دفعہ تین سو ستر یعنی انوشہ تین سو ستر جب ہٹائی گئی تھی اسے لے کر سپریم کورٹ میں دوبارہ سے اس پر یاچکہ دائر کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے پنر ویچار کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے اور اب ایک طرح سے جو امیدیں تھی وہ بھی یہاں پر ایک طرح سے کم ہوئی ہیں حالانکہ جس طرح سے ہمارے سیوگی سوشیل بتا رہے تھے کہ ایک موقع اس کے بعد اور بچتا ہے اور دوبارہ سے یا تبارہ سے پھر یاچکہ دائر کی جا سکتی ہے لیکن پنر ویچار کی یاچکہ ہے وہ اب خارج ہو چکی ہے اسے ایک طرح سے سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے اور چلیے اس پر اور بچت کریں گے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب جو جمع کشمیر نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور اس کے علاوہ جب یہ پورا معاملہ تری سیونٹی کا سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اس میں پارٹی بھی تھے ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایڈوکیٹ مظفر اقبال خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جننے کے لیے سپریم کورٹ میں دوبارہ سے غور و فکر کرنے کے لیے جو درخواست داخل کی گئی تھی سپریم کورٹ نے اس درخواست کو بھی ایک طرح سے خارج کر دیا ہے مظفر صاحب ہاں جی جی ابھی میں نے ایڈرس اپلوڈ ہوا ہے میں نے دیکھا ہے اب کیا امیدیں پوری طور سے ختم ہو گئی امیدیں دیکھیں لگل بیٹل ہماری کہہ سکتے ہیں کہ امیدیں ختم ہوئی ہیں ہمیں پیورٹی پیٹیشن کرنے کا بھی اس میں ادھکار ہے ابھی لیکن وہ بیٹھ کر ہم ڈسکس کریں گے لیکن قانونی اعتبار سے کیا مانا جائے کہ اب اس میں جو اپشن ہے کیا وہ تمام اپشن ختم ہو گئے یا ابھی بھی اپشن اس میں بچتا ہے قانونی لڑائی کے لیے قانونی لڑائی کے لیے اب لنٹر سکوپ ہے ریویو میں بھی بہت لنٹر سکوپ رہتا ہے اگر آپ قانونی طور پر دیکھیں گے تو ریویو صرف ایرر اپرینٹ آن دے فیس آف ریکارڈ پہ ہوتا ہے تو ہمیں جو لگا کہ بیرار ایرر اپرینٹ آن دے فیس آف ریکارڈ سپریم کورٹ میں وہ نہیں مانا تو قانونی طور پر اس کے برویو کے بعد کریٹیو پیٹیشن کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی لنٹر سکوپ ہوتا ہے برحال سیاسی طور پر سپریم کورٹ نے یہ تو کبھی نہیں کہا اور نہ اس میں یہ کہا ہے کہ بھئی آرٹیکل تھی سیور کی انکانسٹیوشنل تھا مہ patrimeras وہ کانسٹیوشن کے اندر ہے انکانسٹیوشن کے اندر ہے انکانسٹیوشن نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی آرٹیکل 370 جو تھا وہются جانسٹیوشنل تھا ایسا تو کچھ نہیں ہے تو کیا نیشنل کانفرنس مزفر صاحب خود آپ اس میں ایک پارٹی تھے جب سپریم کورٹ میں پورا معاملہ چل رہا تھا کیا دوبارہ سے جو درخواست اب بہت مسترد ہوئی ہے اب آگے پھر سے قانونی لڑائی آپ لوگ جاری رکھیں گے کیونکہ ابھی بھی جس طرح سے آپ نے بتایا لیکن یہ ایک بڑا جھٹکہ ضرور ہے آپ لوگوں کے لیے یا جو لوگ جنہوں نے اس پر یاچکہ دائر کی تھی جتکہ دیکھیں کانونی جنگ میں ایک ہارتہ ایک جیتا ہے سرکار جیتی ہے تو اس میں اتنا ہی پہنگا کہ سرکار جیتی ہے ایک 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 ہارنا تھا جی بہنی کو جیت نہیں سکتے ہی لیکن بیٹل لگے اس میں اس میں کوئی ہمیں ٹھیک ہے ہمیں دکھ ہوا تکلیف ہوئی کہ غلط ہوا اب یہ تو جو نے اسے سپریم کورٹ نے بیسائی کرنا ہے کارشوشلل پیمچ نے بیسائی کرنا ہے اس میں ہمیں اچھا لگے یا برا لگے سپریم کورٹ بینات کنسیڈر چلی بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ مزفر اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے تو بڑی خبر جمع کشمیر سے جوڑی ہوئی انوچہ تین سو ستر ہٹانے سے جوڑا ہوا معاملہ جس میں سپریم کورٹ نے اب پنر ویچار کی جو یاچکہ داخل کی گئی تھی اس پنر ویچار کی یاچکہ کو بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے سمکشہ کو لے کر پنر ویچار یاچکہ دائر کی گئی تھی آپ کو بتاتے چلے گی دھارہ تین سو ستر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی سمکشہ کو لے کر یہ یاچکہ دائر کی گئی تھی لیکن پنر ویچار کی یاچکہ کو ہی سپریم کورٹ نے اب ایک طرح سے خارج کر دیا ہے اور اس پر ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹ ایرفان حافظ لون بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایرفان حافظ لون جی آپ کا بہت استقبال ہے نیوزیٹین جیکل ایچ میں ایرفان حافظ لون جی کیونکہ اس پورے معاملے سے آپ لوگ جڑے رہے ہیں دفعہ تین سو ستر والا معاملہ اس پر دوبارہ سے غور و فکر کرنے کے لیے جو درخواست داخل کی گئی تھی اسے بھی سپریم کورٹ نے خارج کر دیا مسترد کر دیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے ہم نے اسے پہلے بھی کہا آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے رائٹ کی بات ہے ہمارے تشکت دگنیٹی آنر کی بات ہے جہاں تک ریسٹوریشن آف ہمارے پولیٹیکل رائٹ کی بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹل جو ہے ہمیں پرامن طریقے سے شانتی سے گانڈی جی کے طریقے پہ دو سطح پہ لڑنا ہے قانونی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی تو قانونی سطح پہ ہم آہ لیول پہ قانونی لیول پہ ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ہم یہ ہمیں انصاف ملے ہمم تو اس نے اس آنڈی بک سپریم کورٹ کے پاس پاورز ہوتے ہیں لیکن ریو میں بہت لیمکن پاورز ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایرر آن دے فیس آف ایٹ پیٹنٹ ایرر کو یہ اسے ریکٹیفائی کیا جائے تو قانونی طور ان کے پاس یہ ایرر کانسٹیوشن جو ہے وان سگی سیون پاورز ہوتے ہیں تو کی آہ ریو کرنے کے تو جو ہمارے بہت سارے ساتھی تھے انہوں نے ایسا محسوس کیا جی جو یہ جیجمنٹ ہے یہ اس میں ایرر آن دے فیس آف ایٹ ہے تو انہوں نے اس میں ریو پیچنٹ پائل کی تو اگر یہ خارج ہوا ہے تو ہم مانی سپریم کورٹ کا سمان کرتے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں آگے بھی جو بھی اس میں ایکسپرٹ کی رائے لی جائے گی کیا ہو سکتا ہے کارنیوی طور اور لیکن اس کے ساتھ پاس ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہماری سٹرگل جو ہے وہ عوامی سطح پر جاری رہے گی پورے ملک میں ہم سنگرش کریں گے پورے دیش واشوی سے جڑیں گے کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو آپ انصاف دلائیے جس کے پاس ایک کھول فلیڈ سکیر تھا اسے چھینہ گیا گہر قانونی طور اور گہر جمعوری طور نہیں بلکل عرفان حافظ لون جی لون صاحب لون صاحب پہلی بار لون صاحب پہلی بار جب سپریم کورٹ یہ پورا معاملہ گیا تھا تو اس میں آپ خود پارٹی تھے آہ دوبارہ سے اب نظر سانی کی جو اپیل ہے وہ ایک طرح سے خارج ہو گئی لیکن کیا لگ رہا ہے کہ اب آگے بھی ابھی قانونی لڑائی کے لیے اس میں آپ لوگوں کے پاس ہم آپ کو بتانا چاہیں گے اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے سمپرکار جیجمنٹ میں ایک طرح سے یہ کہا تھا کہ یہ جو یہ جو جو تین سو ستر ہے یہ پرمنٹ فیچر ہے تو آج بھی آرنیبل کورٹ نے کہا کہ جو پانچ اگس کا ڈیسیجن تھا یہ ان کونسٹیوشنل نہیں تھا ہمارا یہی کہنا تھا یہ ان کونسٹیوشنل ان ڈیموکریٹک ہے تو ہم انشاءاللہ سنگرش کرتے رہیں گے قانونی لڑائی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عوامی سطح بھی لڑتے رہے گے بلکل کیونکہ آپ بھی قانون کے جانکار ہیں رفا نافیز لون صاحب اس میں آگے کیا کچھ راستہ بچتا ہے آپ لوگوں کے پاس قانونی اعتبار سے اگر بات کی جائے قانونی اعتبار سے جو ہائیت ہمارے پاس جو ہے ملک میں جو ہے ہائیت کوٹ ہے پیکس کوٹ ہے اور یہ کہا جا تھا کہ جو بھی سپریم کوٹ کہے گا یہ آنڈر لاؤ ہی ہے کانسٹیوشن میں ہی ایک آرٹیکل ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے کہ it becomes a law of land اور جہاں تک جو ہمارا اس میں سکوپ تھا وہ یہی تھا کہ اس میں ہم ریو پیچن کرے اور وہ بھی اب اس میں آنڈربل کورٹ نے ریجیکٹ کیا ہے تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے کانسٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا بہت بہت شکریہ لاؤن صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے تو آرٹیکل 370 ہٹانے سے جڑا ہوا معاملہ اور آرٹیکل 370 پر بڑی خبر سپریم کوٹ نے پنر وچار یاچکہ خارج کر دی ہے سمکشہ کو لے کر دائر پنر وچار یاچکہ جو تھی وہ خارج ہو گئی ہے دھارہ 370 پر سپریم کوٹ کے فیصلے کی سمکشہ کو لے کر یہ یاچکہ دائر کی گئی تھی جسے سپریم کوٹ نے مصرط کر دیا ہے خارج کر دیا ہے آرٹیکل 370 سے جڑی ہوئی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ اگز 2019 کو مرکزی سرکار کا فیصلہ تھا یہ پورا معاملہ سپریم کوٹ کیا تھا اور سپریم کوٹ نے اس پر تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے سنایا تھا لیکن اس فیصلے کے خلاف جو سپریم کوٹ نے فیصلہ سنایا تھا دوبارہ سے اس پر نظر سانی کے لیے یا دوبارہ سے غور فکر کرنے کے لیے پورا یہ معاملہ اس پر دوبارہ سے کچھ لوگوں نے درخواست دی تھی لیکن نظر سانی کی اپیل بھی اب مسترد ہو چکی ہے اور جو امیدیں ہیں قانونی لڑائی کی انہیں ایک بڑا دھچکہ ضرور لگا ہے اور کیونکہ لوگ سبا کے چناؤ چل رہے ہیں اس موقع پر تین سو ستر ایک بڑا مدہ جمہو کشمیر میں ضرور بنا ہوا ہے لیکن سپریم کوٹ نے اس پورے معاملے پر تاریخی فیصلہ سنایا تھا اور مرکزی سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھہراتے ہوئے دفعہ تین سو ستر کو ختم کر دیا تھا سپریم کوٹ کے فیصلے پر کچھ پارٹیاں اور کچھ لوگ دوبارہ سے پنر ویچار کی جو یاچکہ ہوتی اسے لے کر پہنچے تھے یاچکہ دائر کی گئی تھی لیکن دوبارہ یعنی نظر سانی کی جو اپیل ہے اسے بھی اب خارج کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر کے لیے یہ بڑی خبر ہے ہمارے سیوگی سمیر بٹ ہمارے ساتھ جمہو سے جڑے ہوئے ان سے بھی ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے سمیر جمہو کشمیر سے جڑے ہوئی بڑی خبر آ رہی ہے دھارہ تین سو ستر جس پر سپریم کورٹ نے تاریخی فیصلہ سنایا تھا سینٹر کے فیصلے کو صحیح ٹھہراتے ہوئے سپریم کورٹ نے دھارہ تین سو ستر کو ختم کر دیا تھا اس کے بعد کچھ پارٹیاں کچھ لوگ پھر سے سپریم کورٹ پہنچے تھے کہ اس پر پنر ویچار کیا جائے نظر سانی کی جائے لیکن نظر سانی کی جو اپیل تھی وہ بھی مسرط کر دی گئی ہے رد کر دی گئی ہے سمیر کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں آج جس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے وہ جتنے بھی ریویو پٹیشنز ڈالی گئی تھی ان کو رد کر کے جو سپریم آہ جنٹر گورنمنٹ نے جو فیصلہ تین سو ستر ہٹانے کے بارے میں دیا تھا اور اس کو اپورڈ کیا تھا ایکچولی اس کی یہ سینٹر گورنمنٹ کی ایک جیت ہے اور سیاسی کورٹ پر دیکھیں اگر ہم اس کے سیاسی معنی نکالے تو چناوی ماحول میں جبکہ ابھی انانترا کی سیٹ پہ جو کشمیر میں الیکشن ہونا ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ کا یہ جو ڈیسیزن آیا ہے آبیسلی یہ بہت بڑا سکر بیٹ ہے نیشنل کانفرنس کے لیے اور پی لی پی کے لیے میں اس لیے یہ دونوں پارٹیز کے چارہ ہوں کہ یہ دو پارٹیز خاص کر اور کئی کشمیر سینٹرک پارٹیز جس میں عوامی نیشنل کانفرنس ہے یا سی پی ایم ہے یا باکی پارٹیز حالانکہ وہ چناوی ماحول میں ابھی نہیں ہے لیکن انہوں نے جوائنٹلی یہ ریو پیٹیشنز ڈالے تھی اور مانگ دی تھی کہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیزن پہلے آیا ہے اپورڈ کیا ہے سینٹر گورنمنٹ کے اس کو ریو کیا جائے لیکن جس طرح سے سینٹر گورنمنٹ کے سبھی ڈیسیزنز کو خاص کر جو پانچ اگرس کے دوہزار انیس کے ریو پیٹیشنز کو کہیں نہ کہیں یہ سینٹر کی جیت ہے سینٹر گورنمنٹ کے لئے بہت بڑا بوسٹ ہے اور جو پارٹیز اس کے خلاف کر رہی تھی جو ریو پیٹیشن کی مانگ کر رہی تھی جس میں خاص کر میں نے کہا نیشنل کانفرنس ہو جباتی جتنی پیٹیز ان کے لوگ تھے ان کے لئے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اور ابھی کیونکہ میں نے یہ تناوی ماحول میں کہا جو دارہ تین سو ستر ہے آپ نے لگاتار دیکھا اس پر کتنی راجنی کی ہو رہی ہے ہم اور آپ لگاتار اس پر باد بھی کرتے ہیں اس پر debate بھی کرتے اور جب چناوی تقریریں ہوتی ہیں تو خاص کر نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی اس دارہ تین سو ستر کو ضرور اٹھاتے ہیں بی جے پی اپنے طرف سے نیشنل لیول پر اس کو ضرور اٹھاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں دارہ تین سو ستر بلکل سمیر ہم دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اس وقت بی جے پی کے سینئر لیڈر اور فارمر اوپ مکہ منتری جمہو کشمیر ڈاکٹر نیرمال سنگھ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر نیرمال سنگھ جی آپ کا بہت سواگت ہے نیوز اٹین جے کلیش میں دھارہ تین سو ستر پر پنر یاچکا جو دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں اسے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے خارج کر دیا ہے ڈاکٹر نیرمال سنگھ جی آپ کا ریاکشن کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں آہ ابو حرارہ جی کیونکہ پانچ ججز کی آنویبل آہ سپریم کورٹ پانچ ججز کی جو یہ جو بینچ تھا اس نے بڑی اور یہ بالکل پبلک کے ویو میں جو ساری ڈیلیبریشنز ہوئی جی اور ہر پچ کے اوپر وہاں بات رکھی گئی اس کے بعد چیف جسٹی جس کو پریزائٹ کر رہے تھے اور سارے پچھیں اس کے بعد جو ہے ریو پٹیشن دینا وہ پولٹیکل موو ہے دیکھیں ان کا پولٹیکل بہت الیکشنز ہیں جمہو کشمیر میں الیکشن تھے تو اس لیے لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں نہیں ابھی بھی ہمارا ہم اس جنڈے پر رہے ہیں لیکن ابھی جمہو کشمیر کے لوگ خاص اور کشمیر کے لوگ اس کو بھول چکے ہیں ابھی میں پونچ میں ہوں اور پونچ میں ہی ایک جو ہے ابھی چندک ایک جگہ ہے جہاں مسلم جوٹی ایریا ہے میں گیا تھا وہیں لوگ نو جان کہہ رہے تھے کہتے جی یہ جو تھا اس نے ہمیں لوگوں نے دھوکا دیا اور جو ہمارا حق تھا رجوری پونچ کا جب پشوے لاکھوں کا وہ ہمیں نہیں ملا آج مل رہا ہے دیکھو اسٹی کو جو فوریسٹ جو ایک تھا وہ لاغوں نہیں ہوا پولٹیکل ریزیویشن نہیں ملی جو ریزیویشن تھی پروفیشنل کالجز میں وہ نہیں دی گئی اور اجوری پونچ جو ایسا لاکھا ہے جو بلکل بارڈر کے اوپر ہے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے سب سے پچھڑا لاکھا ہے تو یہ ساری باتیں آئی چرچہ ہو رہی ہیں آئی چرچہ ہو رہی ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کشمیر میں بھی گیا تھا کشمیر کے بھی نوجوان عام لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو جو پاس کی بات ہو گئی ہے جو بھوتکال کی بات ہے ابھی وہ ایشو نہیں ہے ابھی ترقی تعمید شانتی جو ہے اتنکباد سماپ تو دوارانہ سر اٹھا پائے نوجوانوں کو ایمپلائیمنٹ جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں آئی لوگ جمو کشمیر کے عام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہیں لیکن یہ پولٹیکل لوگ ہیں اپنی گیم کھیلتے رہتے ہیں اور اس پرکار سے اس پرکار کرنا تاکہ ان کو جو ہے آہ میڈیا اٹریکشن ملے اور اس کے کرنا ان کو شاید کوئی چار بن جائے ان کے لیکن نہیں بننے والے آپ دیکھیں گے چار جون کے بعد جو ریزرٹس آئیں گے جو بتائیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں یہ ابھی ایکسپوز ہو چکے ہیں بلکل نرمل سنگھ جی بی جے پی کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے باقیدہ بیان آیا تھا جب سپریم کورٹ سے تاریخی فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت تو بھی آپ لوگوں نے یہی کہا تھا کہ تری سیونٹی اب تاریخ کا حصہ ہو گیا ہے اب تری سیونٹی واپس آنے والا نہیں ہے اور اب جمہو کشمیر کا ایک نیا دور شروع ہوگا اور جس طرح سے چناؤ میں جتنا اتصاہ لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایسے میں یہی لگ رہا ہے کہ ایک نیا جمہو کشمیر اب لوگوں کے سامنے ہے لیکن